ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں حقانی نیٹورک کے ذریعے پروکسی جنگ نہیں لڑ رہا اس حوالے سے لگائی جانے والے امریکی الزامات درست نہیں ہم واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے دہشتگردی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہو یا کسی اور ملک کے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو حقانی نیٹورک کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ کرنے کا کہا ہے تحمیلہ جنجوہ نے کہا کہ وہ حقانی نیٹورک کی پاکستان میں موجودگی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتی اس حوالے سے حقانی نیٹورک کے ایک اہلکار کا بیان پہلے ہی اخباروں میں آ چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ سابق افغان صدر برحان الدین ربانی کی خودکش حملے میں شہادت پر تازیت کے لیے وزیراعظم گلانی تین وفاقی وزراء اور خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا اور گورنر آج کابل کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں پروفیسر ربانی کی شہادت سے افغانستان کے لوگ ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ پاکستان نے ایک بہترین دوست اور افغانستان میں امن کے قیام کا سب سے بڑا معاون کھو دیا ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر خارجہ ہناربانی کھر نے نیو یارک میں مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقاتوں میں دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا کردار اجاگر کیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا بطور دہشتگرد ریاست تاثر زائل کرنے کے لیے موستر سفارتکاری کی جا رہی ہے کامرامین شاہین گردیزی کے ساتھ عیسیٰ نکوی دنیا نیوز اسلام آباد